دلی ہائی کورٹ سے آج روین کے جریبال کے لیے راحت کی خبر نہیں ہے یعنی جو یاچکہ ڈالی گئی اسے ہائی کورٹ نے خارج کر دیا اور صرف یاچکہ ہی ہائی کورٹ نے نہیں خارج کی بلکہ کورٹ نے اپنے کمنٹ کے ذریعے ناراضگی بھی ظاہر کی کیونکہ یاچکہ میں جو بڑی باتیں کہی گئی تھی راجنطک اینگل کا ذکر کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ راجنطک ساجش کے تحت گرفتاری ہے میں ان ساری باتوں پر کورٹ کی ناراضگی دیکھنے کو ملی سرکاری وکیل کو لے کر بھی کمنٹ کیا گیا تھا اس پہ جو ہائی کورٹ کی ٹپڑی تھی ہائی کورٹ نے دو ٹو کہہ دیا کہ سرکاری وکیل پہ اگر آپ کمنٹ کر رہے ہیں تو یہ ایڈی کے اوپر نہیں بلکہ یہ جج کے اوپر کورٹ کے اوپر کمنٹ ہے کیونکہ سرکاری وکیل کورٹ تیہ کرتا ہے اس ماملے کو خارج کرنے کے پیچھے کیا کیا آدھار رہا ہے وہ بھی اس وقت ہم آپ کو سلسلوار طریقے سے بتاتے ہیں جب ایڈی نے گرفتار کیا اور جب چوبیس گھنٹے میں جب پیش کرنا ہوتا ہے گرفتاری کے بعد اس دوران بڑی باتیں کہیں گئی ساجش کرتا بتایا گیا کینگ پین بتایا گیا اروند کجربال کو اور جن جن چہروں کا نام لیا گیا ان سے پہلے ہی پوچھتا ہو چکی ہے اور ان کے OST سے لے کر اور بھی ان کے پارٹی کے جو تمام پرمک چہرے ہیں ان سے سلسلہ یہ تھما نہیں ہے آج جو کوٹ نے بڑی باتیں کہی ہے یہ سیاچکا کو خارج کرتے ہوئے وہ سیاچکا میں اس بات پر بھی فوکس کیا گیا کہ یہ جو پورا ماملہ ہے وہ ایڈی اور کےجربال کے بیچ کا ہے اس میں کوئی راجنیتک اینگل نہیں ہے قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے چاہے وہ کسی پردیش کا سی اے میں کیوں نہ ہو اگر سی اے میں کے اوپر بھی کوئی منی لانڈنگ کا ماملہ ہوتا ہے بھرشتہ اچار کا اینگل ہوتا ہے تو اس سے پوستاج کی جا سکتی ہے ان تمام ماملوں کو ایکسپلین کیا کوٹ نے حالکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ایسا کرنا پڑا ہے کوٹ کو الگ الگ راجنیتاؤں کی طرف سے جب یاچکا جاتی ہے تو کوٹ کو یہ بار بار دوہرانا پڑتا ہے کہ سب سے اوپر قانون ہے یہ دیش قانون سے چلتا ہے اور قانون کے دائرے میں ہر کوئی آتا ہے اس دیش کا ہر ناغرک چاہے وہ کسی اچھ پد پر بیٹھا ہو یا پھر سمانے ناغرک ہو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر یہ یاچکا خاریس نہیں ہوتی اگر ارون کے جریبال کی گرفتاری کو عوید ٹھہرا دیا جاتا تو کیا ہوتا ارون کے جریبال رہا ہو سکتے تھے اسی لیے اس یاچکا کو ڈالی گئی تھی اب اس کے لیے کیا صورت بنتی ہے میں وہ بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ ارون کے جریبال کی ٹیم ان کے وکیلوں کی فوج کیوں اس یاچکا کو لکھر گئی تھی اور سیدھے گرفتاری کو چناؤتی کیوں دی گئی تھی کیونکہ اس کے لیے جو وکلپ ہے جو راستہ تیار ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی وہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ میں یاچکا ڈالنے کے بعد بیل کو لکر واپس یاچکا لے لی گئی تھی لیکن یہاں یاچکا گرفتاری کو سیدھے چناؤتی دیتی وہ کیوں ڈالی گئی تھی کیونکہ اگر آج کورٹ یہ کہہ دیتا کی یہ جو گرفتاری ہے وہ اوید ہے تو وہ رہا ہو سکتے تھے اس بیچ اگر سپریم کورٹ سے سٹے ایڈی کی ٹیم لے لیتی تو یہ رہائی مشکل تھی نہیں تو یہ آسانی سے رہا ہو سکتے تھے ارون کے جبال اسی لئے ان کے وکیلوں کی فاؤز نے یہ پلان بھی تیار کیا گیا تھا لیکن جو نارمل کیسے ہوتے ہیں اور کیندری جانچ ایجنسیوں کی جس میں ان سی بی ہو یا پھر ایڈی کی ٹیم ہو سی بی آئی ہو ان سب کے جو الگ الگ گولز ہیں وہ کچھ الگ ہی طریقے سے ہیں مجیسٹریٹ کے سامنے گواہوں کا جو بیان ہے وہ درج ہو چکا ہے ان بیانوں میں ساری باتیں کلیر ہو چکی ہے کہ کس کی کس کی کہاں کہاں سنلیپتتہ ہے ان باتوں پر ہی فوکس کرتے ہوئے آج ارون کے جروال کو رہت نہیں ملی ہے حالانکہ اب بی جے پیس اینگل سے بہت ہملاور ہے کہ جو جھوٹ کی عمارت بنانے کی کوشش کی گئی تھی وہ عمارت دے گئی ہے موسیقی